نمشکار آدھاب دوستو تو چلی آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائیں دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیچ ہرلائنز ایک ایک کر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ کانگریس پارٹی کے لیے ہریانہ سے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے بی جے پی کے پانچ ہجار سے زیادہ نیتہ جو ہے کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں اس کو لے کر کے بڑی خبر آ رہی ہے اس کی جانکاری آگئی آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ کرناٹک میں ہونے والے ویدھان سبا چناو سے پہلے بی جے پی کو لگ سکتا ہے بڑا چھٹکا یہاں پر ایک تاجہ سروے نے بی جے پی کی نہیں لڑا دی ہے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑے خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ پتھان مووی نے ایک بار پھر سے اتحاس رچ دیا ہے خبر کے مطابق پتھان مووی کی جو ورلڈ وائٹ کلیکشن سامنے آ رہی ہے اس نے تمام موویوں کو ریکارڈ توڑ دی ہیں کتنا کلیکشن پتھان مووی نے کیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ گوتم اڈانی کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے یہاں پر آج ایک اور نئی ریپورٹ نے گوتم اڈانی کے سامراج کو جبردست جھٹکا دیا ہے کیا ریپورٹ میں ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑے خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ لو جہاد قانون کو سپریم کورٹ میں اب چنوٹی دے دی گئی ہے جس طرح سے آٹھ بی جے پی شاسط راجیوں نے لو جہاد کو لے کر کے قانون بنائے ہیں اب ان قانونوں کے خلاف سپریم کورٹ سے بڑی خبر آ رہی ہے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑے خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ سانسد نونیت رانہ کی بڑی مشکلیں کوٹ نے رونیت رانہ کو زبردست جھٹکا دیا ہے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑے خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اتر پردیش کے باندہ میں بجرنگ دل کے کار کرتاؤں کی کھلے آن گنڈا گردی دیکھنے کو ملی ہے کس طرح سے تھانے میں گھس کر انہوں نے گنڈا گردی کی اس کا ویڈیو وائرل ہو رہا جو آگے آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویشٹ کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں شاہر ان کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پسکل جب بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوستو کہ آنے والے کچھ ہی مہینوں کے بعد نو راجیوں کے ویدان سوا چنہ ہونے لیکن اس سے بیچ جو ہے ہریانہ کے اندر کانگریس پارٹی کے لیے اچھی خبر آ رہی ہے اور بی جے پی کو یہاں پر بڑا جھٹکا لگا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں ہریانہ میں ستیس رانہ نے جو بی جے پی کے نیتہ ہیں چودہ سال سے بی جے پی میں کام کر رہے تھے انہوں نے اب بھاجپا کا دامن چھوڑ کر کے کانگریس پارٹی کا دامن تھام لی آئے کانگریس میں جاتے ہی انہوں نے بھاجپا پر حملہ بولا ہے انہوں نے بھاجپا پر کئی آروپ لگاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کرنال و گھروڑا چھتر کے قریب چار سے پانچ ہزار کارکرتہ بھاجپا کو چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کیونکہ کام کسی کے ہو نہیں رہے اور سنوائی کوئی کرتا نہیں ہے ان تمام چیزوں سے پریشان ہو کر کے اب بی جے پی کے چار سے پانچ ہزار کارکرتہ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں اور کانگریس پارٹی کا دامن تھام سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں کانگریس کے لیے اچھی خبر بی جے پی کے لیے بڑا جھٹکا ہوگا بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دو سواری لوگ صبح چناؤ دو ہزار چوبیس سے پہلے ایک اور راج کے سروے نے بی جے پی کی نیند اڑا دی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں کرناٹک کے اندر آپ جانتے ہیں کہ لگ بھگ 28 لوگ صبح کی سیٹیں ہیں اور ان تمام سیٹوں کے لیے چناوی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں لیکن اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ کرناٹک کی 28 لوگ صبح سیٹوں کا ایک نیا سروے سامنے آیا ہے جس میں چوکانے والے آکڑے دکھائے گئے ہیں میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں موڈ آف دا نیشن کے نام سے دیئے گئے سروے کے مطابق کرناٹک کی 28 لوگ صبح سیٹوں میں سے دوستو اس بار بی جے پی ماتر 8 سیٹوں پر سمٹ سکتی ہے جبکی بچی ہوئی لگ بھگ 17 سے زیادہ سیٹیں کانگریز پارٹی کے خاتے میں جا سکتی ہیں یعنی کی کانگریز پارٹی اس بار کرناٹک کے اندر اتحاس رہ سکتی ہے اور لوگ صبح چناؤں میں بی جے پی کو کلینس ہوئی یہ جو ہے تازہ ریپورٹ سامنے آئی ہے آپ کے حساب سے کرناٹک کی 28 سیٹوں میں سے کون سی پارٹی کتنی سیٹیں جیس سکتی ہے اس کے آقڑے آپ ضرور بتائیے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو یہاں پر آ رہی ہے اب پتھان مووی نے ایک اور ریکوڈ قائم کر دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں پتھان مووی نے وارڈ وائڈ کلیکشن جو ہے وہ 600 کروڑ کا آقڑا چھولیا ہے جس کے بعد کہ جی اف ٹو آر آر جیسی اور باہو بلی جیسی موویوں کا جو کلیکشن آقڑا ہے اس کو پوری طرح سے پتھان مووی نے دھراشائی کر دیا ہے ویسے ان لوگوں کے موپر بھی جوردار تماشا ہوگا جو پتھان مووی کے خلا مورچہ کھولتے ہوئے اس مووی کا بائیکارٹ کر رہے تھے لیکن اب پتھان مووی کی جو دھوم ہے وہ پوری دنیا میں دکھائی دے رہی ہے اور اسی کا یہ نتیجہ کی پتھان مووی نے جو ہے صرف چھے دنوں کے اندر 600 کروڑ روپے کمالی ہے اور دو دنوں کا آقڑا ریپورٹ کے مطابق لگ بھگ 700 کروڑ کے اوپر ہو سکتا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے گوتم اڈانی کو لگا بہت بڑا جھٹکا آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو جانکاری کے مطابق بتا جا رہا ہے کہ گوتم اڈانی اب دنیا کے امیر لوگوں کی لسٹ کے اب پک یاروے پائیدان پر چلے گئے ہیں ٹاپ ٹین کا جو یہ آقڑا ہے یہ گوتم اڈانی اب جو ہے کھو چکے ہیں میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ دیکھئے گوتم اڈانی کو آج بھی بڑا جھٹکا لگا ہے اب تک ملی جانکاری کے مطابق گوتم اڈانی کے اربو ڈالر کا جو ہے اور گوتم اڈانی جو ہے اربو ڈالر کا جھٹکا ان کو لگ چکا ہے دنیا کی جو امیر لوگوں کے لسٹ ہوتی ہے اس میں گوتم اڈانی اب گیاروے نمبر پر پہنچ گئے ہیں اور اس کے بعد لگا تار گوتم اڈانی کے جو شیر ہیں ان میں کمی آ رہی ہے اس سے یہ امید جتائی جاری جو ہنڈن برک کی ریپورٹ آئی ہے اس سے گوتم اڈانی کا یہ سامراج ہے وہ لگا تار ڈھہتا جا رہا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر آ رہی دوستو لو جہاد قانون کو لے کر کے سپریم کورٹ کا بہت بڑا فیصلہ آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں لو جہاد کے خلاب اتر پردیس مچر پردیس اترہ کھنڈ گجراد مدی پردیس سہیت آٹھ راجیوں میں بنے قانونوں کو چنوٹی دینے والی یاجکاؤں پر سروچ نیالے میں سنوائی ٹل گئی ہے اب شیرز عدالت تین فیبروری کو اس معاملے میں سنوائی کرے گا سنوائی آرمب ہوتے ہی سروچ نیالے نے کہا ہے کہ ان یاجکاؤں پر ٹرانسفر یاجکاؤں بد ہوئی ہے اس لیے سب ہی یاجکاؤں کو جو ہے ایک ساتھ شکروبار کو سنوائی اس پر کی جائے گی اس کے بعد لو جہاد قانون کو لے کر کے لگ بھگ 21 یاجکہ لگائی گئی تھی جو اس قانون کے خلاب تھی آٹھ راجیوں میں جو یہ لو جہاد کا قانون بنا گیا ہے اس کے خلاب یہ یاجکائے لگائی گئی تھی اور ان کے جو ہے خلاب یاجکاؤں پر سپریم کورٹ تین فیبروری کو سنوائی کرے گا بات کریں گا اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے سانسد نونیت رانہ کی بڑی مشکلیں آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو امرہ وطی سانسد نونیت رانہ سے جڑے فرجی فاسٹ سارٹیفکٹ معاملے میں آج کوٹ سنوائی ہوئی ہے کوٹ کے اندر معاملے کو لے کر شیوڑی میٹروپولیٹن مجسٹیٹ کی کوٹ نے نونیت رانہ اور ان کے پتا کو بڑا چھٹکا دیا ہے سانسد نونیت رانہ کے پتا ہربجن سنگھ کو شیوڑی کوٹ نے فرار گھوسٹ کر دیا ہے ساتھی نونیت اور ان کے پتا پر ایک ہجار روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے ساتھی ساتھ کوٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک مہینے کے اندر نونیت رانہ یا ان کے پتا کوٹ میں حاجر نہیں ہوتے ہیں تو ان کی سمپتی جب کر لی جائے گی بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو یہاں پر آ رہی ہے اتر پردیس کے باندھا سے جہاں پر بجرنگ دل کے لوگوں نے تھانے میں گھس کر ہنگامہ کٹا ہے جس کا ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بتا جا رہا ہے کہ کسی معاملے کو لے کر کے باندھا ریلوے ششن پر کچھ بوال ہوا جس کے بعد بجرنگ دل کے لوگ تھانے میں گھس کر کے انہوں نے ہنگامہ کیا ہے آپ کے منص پر کیا رہا ہے ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک شیئے چلکو سبسکرائب ضرور کریں